اسلام علیکم بریٹ کا ایک لمبا اور دلچسپ اتحاس ہے جو ہجاروں ورشوں تک فیلا ہے یہاں ایک سنگشپت اولوکندی آگیا ہے ایک پراشین اتپتی روٹی کا نرمان نوپاشان کال میں لگ بھگ دس ہزار سے بارہ ہزار سال پہلے ہوا تھا پرارمبک منوشیوں نے سمبھفتہ یہ پتہ لگایا تھا کہ جب انہوں نے مٹی کے دانوں کو پانی کے ساتھ ملائیا اور مشرن کو گرم کیا تو اس سے ایک مول روٹی جیسا پدارت بن گیا دو مصر کی روٹی پراشین مصرواسیوں کو لگ بھگ چار ہزار عیسیٰ پور ونت روٹی بنانے کی تقنیق وکسط کرنے کا شرے دیا جاتا ہے انہوں نے گہوں اور جوسے آٹا بنانے ویبین پرکار کی روٹی بنانے کے لیے پتھر پیسنے والے اپکرنوں کا اپیوپ کیا ویبین آکاروں اور آکاروں میں روٹی ان کے آہار کا مخی حصہ تھی تین رومن پربھاو رومنوں نے مصر کی روٹی بنانے کے طریقوں کو اپنایا اور ان کا وستار کیا بند اوون کے اپیوگ جیسے نواشاروں کی شروعات کی انہوں نے جنتا کو روٹی کی اپورتی کرنے کے لیے سارواجنک بیکری کی ایک پرنالی بھی بنائے چار مدی یوگ مدی یوگ کے دوران یوروپ میں بریڈ ایک مکھیا بھوجن بنا رہا ویبین کشیتروں نے اپنی انوٹی بریڈ کس میں وکسط کی ہیں جن میں اکثر ستھانی یہ روپ سے اپلبد اناج جیسے رائے یا جائی کا اپیوگ کیا جاتا ہے پانچ اوڈیوگک کرانتی اٹھاراوی شتابدی میں اوڈیوگک ملینگ اور مشینی کرت بیکنگ کے آگمن کے ساتھ بریڈ اتپادن میں مہتوپون پریورتن دیکھے گئے اس سے جنتا کے لیے ادھک سوسنگت اور سستی روٹی اپلبد ہوئی چھ کٹی ہوئی بریڈ کا آوشکار انیس سو اٹھائیس میں اوٹو فریڈرک روہ ویڈر نے پہلی سوچالد بریڈ سلائسنگ مشین کا آوشکار کیا جس سے بریڈ بیچنے اور کھانے کے طریقے میں کرانتی آگئی اس آوشکار نے کٹی ہوئی بریڈ کے بعد سب سے بڑی چیز واقعانج کو جن دیا سات آدھونک سمیہ میں بریڈ دنیا بھر کی کئی سنسکرتیوں میں بریڈ ایک مکھیا بھوجن بنی ہوئی ہے جس میں بیگویٹس، سیاہ بٹا اور کھٹا سہت کئی ویویدتائیں ہیں حال کے ورشوں میں پارم پر ایک طریقوں اور پراکلیتک کنون پر جور دینے کے ساتھ کاریگر اور گھر کا بنا روٹی بنانے کا پنر اتھان ہوا ہے آج بریڈ کا کئی روپوں میں آنند لیا جاتا ہے اور یہ دنیا بھر میں لوگوں کے ویوید سوادوں اور آہار سمبندھی پراثمکتاؤں کے انوروپ دنیا بھر میں آہار کا ایک پرمک حصہ بن گیا ہے بریڈ کے فائدے اور سمبھاوت دشپرہاو دونوں ہو سکتے ہیں جو بریڈ سامگری حصے کے آکار اور ویقتیگت سواستھیا سمبندھی ویچاروں جیسے ویبھن کارکوں پر نربھر کرتا ہے فائدے ایک پوشک تطووں کا سروت سابط اناج سے بنی بریڈ فائبر ویٹامین جیسے ویٹامین بی اور خنج جیسے آئرن اور مینگنیشیم جیسے آوشک پوشک تطو پردان کر سکتی ہے دو اورجہ بریڈ کا بوہائیڈریٹ کا ایک اچھا سروت ہے جو شریر کی اورجہ کا پراثمک سروت ہے تین پاچن سواستھیا سابط اناج کی بریڈ اپنی فائبر سامگری کے کارن پاچن میں سہائتہ کر سکتی ہے چار وزن پرابندھن اتیدک پرسنسکرٹ قسموں کے بجائے سابط اناج کی بریڈ کا چین کرنے سے وزن پرابندھن میں مدد مل سکتی ہے کیونکہ یہ آپ کو لمبے سمیہ تک بھرا ہوا محسوس کرا سکتی ہے نقصان ایک کالوری بریڈ کا اتیدک سیون اتیرکت کالوری سیون میں یوگدان کر سکتا ہے جس سے سمبھاویت روپ سے وزن بڑھ سکتا ہے دو گلوٹین سمویدن شیلتا کچھ لوگوں کو گلوٹین سمویدن شیلتا یا سیلی ایک روگ ہوتا ہے جو انہیں گیہوں کی بریڈ میں پائے جانے والے گلوٹین کے پرتیع سہشنو بنا دیتا ہے تین پرسنسکرٹ سامگری اتیدک پرسنسکرٹ بریڈ میں ایڈیٹیوز سنرکشک اور اتیرکت نمک ہو سکتے ہیں جو ادک ماترہ میں سیون کرنے پر سواستھیے کے لیے ہانکارک ہو سکتے ہیں چار رکت شرکرا پریشکرٹ سفید بریڈ رکت شرکرا کے ستر کو بڑھا سکتا ہے جو مدھو میں روگیوں کے لیے سمسیا گرست ہو سکتا ہے روٹی کا چین بودھمانی سے کرنا جب سمبھو ہو تو سابط اناج کی قسموں کا چین کرنا اور اپنی ویقتیگت آہار سمبندھی آوش یکتاؤں اور سواستھیے لکشیوں پر وچار کرنا مہتوپون ہے نکاراتمک دشپربہوں کا انبھاو کیے بینا روٹی کا آنند لینے کے لیے سیم مہتوپون ہے یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو کرپیا میرا سمرتھن کرنے کے لیے سبسکرائب کر دے